لیب کا تیسرا لیکچر ہے اور آن لائن ہمارا پہلا لیکچر ہے ٹھیک ہے تیوری آف ارتوگرافک پروجیکشن تیوری آف ارتوگرافک پروجیکشن ای پروجیکشن ای میتل تیسکرائب شیب بائی دی پراسیس آف کازنگ این ایمیج تیو بی فارم بائی ریز آف سائٹ تیکن این ای پارٹیکلر دائریکشن پرام این ابجکٹ ٹو ای پیکچر پلین پہلے میں نے آپ کو پروجیکشن کے بارے بھی بتایا تھا کہ آپ ایک ایمیج کی طرف دیکھیں تو آپ کے ایمیج میں آپ کے ذہن میں ایک ایمیج بنتا ہے پرانٹ سائٹ سے آپ دیکھتے ہیں تو ریز آپ کے طرف آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس ریز سے آپ کے ذہن میں ایک ایمیج بنتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ پرانٹ سے دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس کی پرانٹ بیو بنتی ہے اگر آپ ٹاپ سے دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کی ٹاپ بیو بنتی ہے اگر آپ سائٹ سے دیکھتے ہیں تو سائٹ بیو بنتی ہے اور مختلف انگل سے کبھی ہمی perpendicular view بناتے ہیں کبھی ہم oblique projection بھی بناتے ہیں کبھی ہم perspective projection بھی بناتے ہیں وہ ہم discuss کرتے ہیں زیادہ ہمارے course میں ہے وہ orthographic projection perpendicular صحیح view اسی بنتی ہے تو تین قسم کی projection ہے ایک ہمارے ساتھ orthographic projection ہے ایک ہمارے ساتھ oblique projection ہے اور ایک ہمارے ساتھ perspective projection ہے تو if the rays are perpendicular to the picture plane the projection is known as is orthographic projection اگر rays perpendicular ہو تو اس قسم کی projection کو ہم orthographic projection کہتے ہیں اس کی example next slides میں ہے آپ کو سمجھ آجائے کس طرح perpendicular ہے ایک ہے if the rays are at an angle to the plane the projection is known as oblique projection perpendicular نہ ہو کسی angle پہ ہو اسی condition کو ہم oblique projection کہتے ہیں if the rays are taken to a particular station point the projection is known as perspective projection دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے اس میں اور oblique projection میں پرق ہے oblique projection ہمارے ساتھ کسی angle پہ ہوں گے اور perspective projection ہم کسی point سے ایک point سے پوری view کو دیکھتے ہیں ہمارے ذہن میں جو view بنتی ہے ہمارے imagination میں جو view بنتی ہے وہ view ہم لیتے ہیں اور ان تینوں کی example آگے آ رہے ہیں تو آپ کو orthographic projection بھی clear ہو جائے گا oblique projection بھی clear ہو جائے گا اور perspective projection بھی clear ہو جائے گا ہمارے ڈرائنگ کی کورس میں جو ہے زیادہ ہم orthographic projection بناتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے orthographic projection looking through the plane ٹھیک ہے orthographic projection looking through the plane observer اور object کے درمیان plane ہے plane کہا ہے plane ہے between observer ٹھیک ہے یہاں observer ہوگا جہاں پہ میں ماؤس رکھا ہے اسی position پہ observer ہے یہ plane ہے یہ والا اور یہ object ہے ٹھیک ہے یہاں پہ observer ہے یہ plane ہے اور یہ object ہے ٹھیک ہے تو آگے آ جائے گا جب plane observer اور object کی درمیان ہو تو اس قسم کی projection کو ہم third angle projection کہتے ہیں ٹھیک ہے اس قسم کی projection کو ہم ہمارے ساتھ دو قسم کی projection پہلے دی بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک first angle projection ہے اور ایک ہمارے ساتھ third angle projection ہے ٹھیک ہے اور ریز کو دیکھ لیں ریز کیسے پرپنڈگولر ہے ٹھیک ہے ریز پرپنڈگولر ہے تو یہ ہمارے ساتھ orthographic projection ہے اور looking to the plane جب plane درمین میں آ جائے تو ایسے projection کو ہم third angle projection کہتے ہیں ٹھیک ہے اور third angle projection میں یہاں پر view بنتی ہے ٹھیک ہے in front of the object ٹھیک ہے first angle میں behind the object view بنے گا ٹھیک ہے third angle میں in front of the object view بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے observer دیکھتا ہے اور یہ ریز پرپنڈگولر ہے یہ پرپنڈگولر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ orthographic projection ہے اور چونکہ plane درمین میں ہے object یہاں پہ object ہے یہاں پہ observer ہے تو observer اور object کی درمیان plane ہے تو اس کا مطلب یہ third angle projection ہے ٹھیک ہے تو یہ اوپر لکھا orthographic projection looking through the plane plane between observer and object ٹھیک ہے when the plane between آ جائے تو اسی condition کو ہم third angle projection کہتے ہیں تو یہاں تین چیزیں آپ نے سیکھ لیے ایک چونکہ یہ ریز پرپنڈگولر ہے اس لئے ہی orthographic projection ہے دوسرا point plane درمین میں آیا ہے plane درمین میں آیا ہے in between plane is in between observer and object therefore it is third angle projection اور تیسری بار کے third angle projection میں third angle projection میں view ہمیشہ in front of the object بنتی ہے behind the object نہیں بنتی تو تین چیزیں اس لائٹ بھی آپ نے سیکھ لیے ٹھیک ہے اب orthographic projection observing the object directly اب یہ ہمارے ساتھ کیا ہے first angle projection first angle projection کیوں ہے اس لئے ہے کہ ادھر observer ہوگا ادھر ادھر observer ہوگا تو اس کیس میں object observer اور plane کے درمین آ گیا ٹھیک ہے object یہ object ہے اس کا view ہم بناتے ہیں تو object observer اور plane کے درمین آ گیا ٹھیک ہے اور دوسری بات first angle projection میں جو view بنتی ہے وہ ہمیشہ object کی پیچی بنتی ہے ٹھیک ہے تو اس سلائیڈ میں بھی تین باتیں ہیں ایک یہ ریس پرپنٹکولر ہے اس لئے یہ orthographic projection دوسری بات یہ first angle projection ہے کیونکہ object observer اور plane کے درمین ہے اور تیسری بات جو view بن گئی ہے جو front view وہ object کی پیچھے بن گئی ہے ٹھیک ہے وہ object کی پیچھے بن گئی ہے ٹھیک ہے object کی پیچھے بن گئی ٹھیک ہے اور third angle میں object کی سامنے in front of the object اور اس میں first angle میں behind the object ٹھیک ہے تو first angle اور third angle میں آپ کو دو ڈیفرنس سمجھ لیں پہلا third angle projection میں plane between observer اور object ہوگا اور third angle میں view in front of the object بن گئی ٹھیک ہے اسی طرح first angle میں object ہوگا in between observer and plane اور دوسری بات view بن گئی behind the object ٹھیک ہے تو اس سلائیڈ میں بھی تین باتیں ہیں first angle projection ہے کہ ان کے object between observer اور plane ہے دوسرا جو view بن گئی ہے وہ object behind the object بن گئی ہے اور تیسرا یہ orthographic projection ہے کیونکہ یہ پرپنڈکولر ہے جو آپ کو نظر آرہی یہ ریڈ لائن ریڈ وال یہ پرپنڈکولر ہے تو اس لیے یہ ہمارے ساتھ orthographic projection ہے oblique projection ٹھیک ہے oblique projection اب یہ پرپنڈکولر اس کے نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ view بن گئی ہے جو view بن گئی ہے اور جو ریس ہے یہ پرپنڈکولر نہیں ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھ لیں تو آپ اس قسم یہ پرپنڈکولر نہیں ہے اس لیے یہ ہمارے ہاتھ angle پہ ہے یہ ریزہ اس کے ساتھ angle پہ ہے اس لیے یہ oblique projection ہے اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ ہمارے ساتھ third angle projection ہے third angle کیوں ہے plane between observer and object آیا ہے اور third angle میں آپ بتا جو view بنتی ہے وہ in front object بنتی تو oblique projection بھی اس کے angle نہیں ہو اگر third angle projection یہ آپ بھی clear ہو گیا یہ بھی یہ orthographic لکھا ہے لیکن oblique projection ہے ارث و ریز کو دیکھ لیں تو یہ perpendicular نہیں ہے اور یہ کون سا projection ہے first angle projection ہے کیونکہ object ہے in between observer and the plane ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ دو جسم کی projection آپ clear ہو گئی ایک orthographic projection اور دوسرا oblique projection تیسرا ہے perspective projection ایک خاص point سے observer دیکھتا ہے ایک خاص point سے observer دیکھتا ہے perspective projection looking through the plane یہ ہمارے ساتھ perspective projection ہے اور کون سا angle projection ہے یہ third angle projection کیونکہ plane in between observer ہے and object اور دوسری بات view is in front of the object view is in front of the object ایک orthographic projection جس میں race perpendicular ہوں گے ایک oblique projection جس میں race inclined ہوں گے angle پہ ہوں گے اور تیسرا ہے perspective projection جس میں ہم 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 خاص پوائنٹ سے ہم دیکھتے ٹھیک اور view بناتے ہیں ٹھیک اگر ہمارے ساتھ angle کے لئے دو angle projection first angle and third angle projection first angle projection ہوں گا in between observer and plane third angle projection میں plane ہوں گا in between observer and object first angle projection میں view بنای گی behind the object third angle projection میں view بنای گی in front of the object ٹھیک اور second angle projection اور fourth angle projection ہمارے ساتھ نہیں بنا کی کیونکہ تیوری گراؤ میں آپ نے پا آتا کہ horizontal plane کو ہم rotate کرتے ہیں تو second angle second coordinate اور fourth coordinate یہ close ہوتے ہیں ٹھیک ہے first coordinate اور third coordinate اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے جو vertical plane کے front میں ہے اگر view بن جائی تو ہم first angle کہتے ہے اگر اس کی پیچھی بن پیچھے ہوتا ہم third angle projection کہتے ہیں ٹھیک ہے two fundamental methods of shape representation are used orthographic views جو ہمارے ساتھ orthographic projection سے بنتی ہے these consist of two or more separate views of an object taking from different directions generally at right angle to each other جی بتا جی سر یہ first angle projection اور perspective میں کیا فرقی سر perspective projection first angle بھی ہو سکتا ہے اور third angle بھی ہو سکتا ہے angle کے لحاظ سے ہمارے ساتھ تین types ہے ایک ہمارے ساتھ orthographic projection ہے ایک ہمارے ساتھ oblique projection ہے ایک ہمارے ساتھ perspective projection ہے اب angle کے لحاظ سے دو projection ہے تو orthographic projection first angle بھی ہو سکتا ہے third angle بھی ہو سکتا ہے oblique projection first angle بھی ہو سکتا ہے third angle بھی ہو سکتا ہے perspective projection first angle بھی ہو سکتا ہے آخر third angle بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ بتاتا ہو ایک لیٹ شو کرتا ہو یہ والا اس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اب اس کو اگر ہم دیکھ لیں یہ front view جو لکھا ہے یہاں سے observer دیکھتا ہے اس position سے observer دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو coordinate بنت ہے جہاں space میں تو چار coordinate بن گئی اس coordinate کو یہ coordinate جو horizontal plane کی اوپر ہے اور vertical plane کے سامنے ہے اس کو ہم first coordinate کہتے ہیں ٹھیک ہے جو coordinate vertical plane کی پیچھی ہے اس vertical plane کی پیچھ یہاں اور horizontal کے اوپر ہے تو اس کو ہم second coordinate کہتے ہیں ٹھیک اور third coordinate horizontal plane کی نیچی ہے اور vertical plane کی پیچھے below the horizontal plane اور behind the vertical ہے اس coordinate کو ہم third coordinate دیتے ہیں اور report coordinate ہے in front of the vertical plane and behind the horizontal plane ٹھیک ہے تو یہ first angle projection اور third ہم کیوں کہتے ہیں اب ادھر دیکھ لیں اس کو ہم horizontal plane کو rotate کرتے ہیں کیونکہ ہم view نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ہم 2D میں بناتے ہیں view ہم 2D میں بناتے ہے تو یہ space میں ہے یہ آخر میں ہے تو اس میں ہم view بنا نہیں سکتے ٹھیک کیونکہ 3D ہم کیسی بنائیں گے plane پہ ہم کس طرح 3D بنائیں گے ٹھیک تو اس لئے ہم اس plane کو rotate کرتے ہیں تو یہ second coordinate ہے اور third coordinate ہے تو جب آپ اس horizontal کو rotate کر لیں تو یہ second coordinate close ہوتا ہے اور جب یہ rotate کرتے ہے plane یہ بھی rotate ہوگی تو یہ second fourth coordinate بھی close ہوتا ہے تو second coordinate اور fourth close ہوگئی تو یہ میرے ساتھ first coordinate آگیا یہ open ہو گیا اور third coordinate آگیا third coordinate اور first coordinate رہ گئی تو object اگر ادھر آ جائی تو اس کو ہم first angle projection کہتے ہیں ادھر مطلب plane سے آگے object between plane and observer اگر ادھر آئی تو اس کو ہم third angle projection کہتے ہیں plane in between object and observer تو اگر ادھر آپ object رکھتے ہیں اس کی 3 view بناتے 2 یا 3 view بناتے ہیں اگر ادھر ادھر object ہو اور اس کی view بناتے ہیں ہم first angle projection کہتے ہیں اگر ادھر آپ object رکھتے ہیں اور اس کی view بناتے ہے تو اس کو third angle meteor Gospel RUS어가 عeding VIS یا ادھر ہوگا تو اگر ابجیک کسی جگہ پر ہو ان پرنٹ اب دی ورٹیکل پلین ٹھیک ہے تو اس کو ہم پرسٹ انگل پراجیکشن کے تھے اگر ادھر ہو اس کو ہم ترد انگل پراجیکشن کے لدے اب ارتو پراثک ارتو پراثک مطلب اگر اس کی view ہم بناتے ہیں اور اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ raysСТ پرپینڈکیلر ہو تو ارتو پرا جیکشن ہے تو raysрам پرپینڈکزے اسی case میں بھی ہو سکتے ہیں اور ترد انگل والے case پی بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر اسی case میں ہو تو orthographic ہوگا first angle projection ہوگا. اگر ادھر ہو اور views اگر آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جو ریز بنتے ہو انکلائن ہو اس طرح اس کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں اور ریز اس طرح بنتے ہیں کہ انکلائن ہو ٹھیک ہے تو وہ ہمارا ساتھ ابلیگ پروجیکشن اور پسٹ اور تھرڈ دونوں ہو سکتا ہے اس طرح پرسپیکٹیو ایک خاص پونٹ سے آپ دیکھتے ہیں تو اسی کنڈیشن بھی پسٹ انگل پروجیکشن اور تھرڈ انگل پروجیکشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی اگر کلیر نہ ہو تو پھر ہم بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ارتوگراپک ویوز ہمارے ساتھ ہم یا دو ویو بناتے ہیں یا تین ویو بناتے ہیں یا تین سے زیادہ بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے اکثر پر ایک کیوب ہے کیوب کی ہم اگر ارتوگراپک ویوز بناتے ہیں تو دو ویوز کافی ہوتے ہیں ایک پرنٹ ویو اور ایک ٹاپ ویو سائٹ ویو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر اپجک کمپلیکس اپجکٹ ہو تو اس کے ہم تری ویوز بناتے ہیں پرنٹ ویو، ٹاپ ویوز اور سائٹ ویوز ٹھیک ہے جس سے ویوز ہم اتنے بنائیں گے جس سے اپجک کمپلیٹلی ڈیپائن ہو جائے ٹھیک ہے اور ضرورت سے زیادہ ویوز بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی پر ایک کیوب ہے کیوب کے اگر آپ تین ویوز بناتے ہیں تو تیسرا ویو پذول ہوگا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوب کی ایک ویو بھی کافی ہے کیوب کے ایک ویو بھی کافی ہے ٹھیک ہے آپ پرنٹ سے بنا لیں کیونکہ اس کا ہر پلین سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کا ایک ویو بنا لیں تو بھی کافی ہے کیوب آئیڈ ہو کیوب آئیڈ مطلب جس کی لینٹ لینٹ ہائیڈ اور ویٹ برابر نہ ہو اس کا اگر آپ دو ویو بنا لیں تو وہ کافی ہے ٹھیک ہے اس طرح اگر کمپلیکس اپجکٹ ہو تو اکثر اس کی ہم تین ویو بناتے ہیں کبھی کبھار بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو اس کا ہم تین سی زیادہ بھی ویو بنایں گے لیکن اکثر ہم تین ویو بناتے ہیں تین ویو سے اپجکٹ کمپلیکٹی ڈیپائن ہوتا ہے یہ کنسسٹ آف ایسٹ آف تو آر مور سپریٹ ویوز آف این اپجکٹ تیکن پرام ڈیپرین ڈیریکشن دیپرین مطلب پرنٹ سی دیکھتے ہیں ٹاپ سے دیکھتے ہیں ساڈ ساڈ دیکھتے ہیں جانری اٹھ abr't angle to each other and arrange relatives to each other in independent each of the waves shoulders the shape of the object through a particular view direction and collectively the views describe the object completely diminنہا اکھو بتا دیا کہ view ہم اتنی بنائیں گے want to just go completely describe تیرین orthujات کے پیدا پدای کارنا کارنا ہم We use orthograppy پ پیدای پدای کارنی pictorial view in this method the object is oriented either behind or in front of a single plane ان پروجیکٹڈ افان ایم ادھر ارتوگرافک ابلیگ اور پرسکٹو پروجیکشن ایز یوز مطلب پیکٹوریل میں ہم کیا کرتے ہیں پیکٹوریلی ہو اگر ہم ارتوگرافک بناتے ہیں ٹھیک ہے پیکٹوریل ویوی میں کیا کرتے ہیں ابجک کو پہلے سامنے رکھتے پھر تھوڑا روٹیٹ کرتے ہیں اور اس کا آپ کا موبائل ہے آپ پہلے اس کو سیدھا رکھ لیں اپنے سامنے پھر توڑا معمولی سا روٹیٹ کر لیں پیر ویو بنا لیں پھر روٹیٹ کر لیں پیر ویو بنا لیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم پہ پیوریل ویو ٹھیک ہے تو یہ ارتوگرافک بھی ہو سکتے ابلیگ بھی ہو سکتے پرسکٹو بھی ہو سکتے اگر آپ آپ جو موبائل کو سیدھے رکھیں اور اس کی اور اس کو اس طرح دیکھ لیں سیدھ اس طرح دیکھ لیں کہ آپ کی آنکوں سے جو ریز آتے ہیں جو ریز نکلتے ہیں وہ یا ابجکٹ سے جو ریز آتے ہیں آپ کے آنکھوں تک ہے وہ پر فنڈکولر ہو تو وہ ہمارے ساتھ ارتوگراپک ہے اگر اس طرح دیکھتے ہیں سائٹ سے دیکھتے ہیں بلکل سیڈی نہیں دیکھتے اور ویوز اور ریز انپلائن آجائے تو اب لیگ ہوگا پھر آپ اس کو تھوڑا روٹیٹ کریں تھوڑے انگل پر روٹیٹ کر لیں پھر ویو بنا لیں پھر روٹیٹ کر لیں پھر ویو بنا لیں اس قسم کی ویو کو ہم فیکٹوریل ویوز کہتے ہیں ایمپورٹن ہمارے ساتھ زیادہ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ارتوگراپک ویوز ابجکٹ آپ سیڈی دیکھ لیں سیڈی اس طرح کہ جو ریز آبجکٹ سے آتے ہیں وہ برکل پرپنڈکولر ہو تو اگر اس طرح آپ بنا لیں اور تین ویوز بنا لیں تو وہ کمپلیٹی ڈسکرائب کرے گا آبجکٹ اب ہمارے ساتھ دو پلین ہے جو پہلے ہم نے ڈسکس بھی کیے ہمارے ساتھ ایک ورٹیکل پلین ہے ایک ہمارے ساتھ ہریزنٹل پلین ہے تو ورٹیکل پلین کے سامنے لکھا ہے تو یہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ پرنٹ ویو ہمیشہ ورٹیکل پلین پر بنتی ہے اگر آپ لوگ ایک اپجک رکھ دیں ادھر ہم نے تیوری کے کلاس میں پریکٹس کیتے بار بار اور پیچھلی کلاس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا آن لائن جو تیوری کا کلاس تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر آپ پرنٹ سے دیکھ لے تو اس کی ویو ورٹیکل پلین پر بنتی ہے پرنٹ ویو اور ٹاپ ویو ہمارے ساتھ ہریزنٹل پلین پر بنتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے اب بتایا تھا کہ پرنٹ ویو ہمیشہ ہاں پرنٹ ویو پرنٹ ویو ورٹیکل پلین پر بنتی ہے اور اس پر کلاس میں ہرزنٹل پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ٹاپ ویو ہمارے ساتھ ہریزنٹل پلین پر بنتی ہے اورמ پر جسپس کیا تھا کہ یہ پیچھلی کلاس میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا ٹائے پرنٹ ویو ورٹیکل پلین پر بنتی ہے ہمیشہ ہریزنٹل پلین پر بنتی ہے اگر اس میں مسئلہ ہو تو آپ پیچھوار تقصیل سی دیکھ لے ٹھیک ہے تو ہم نے تیوری کا کیا تھا اور پھر کوئشن ہو تو پھر مجھ سے پھوچھو the horizontal plane and the vertical plane intersect at right angle and create a line of intersection known as the reference line جس کو ہم نے xy کا نام دیتا xy line ہمارا ساتھ reference line ہے مطلب horizontal plane and vertical plane وہ ایک دوسری کو plane ہے تو plane ایک پونٹ پہ انٹرسیکشن نہیں کرتے ایک لائن پہ انٹرسیکشن ہے اس کا انٹرسیکشن ایک لائن ہوگا جس کو ہم xy line کہتے ہیں this intersection also create a four coordinates ٹھیک ہے four coordinates میں نے آپ کو بتا جی کہ first coordinate first coordinate کون سا ہے in front of the vertical plane above horizontal plane second coordinate behind the vertical plane above horizontal plane third coordinate below horizontal plane behind vertical plane چوتھا coordinate in front of the vertical plane below horizontal plane ٹھیک ہے تو یہ چارٹ کوارڈینٹ اب ادھر آپ کو نظر آتے ہیں میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ٹھیک ہے کہ ہمارے ساتھ چارٹ کوارڈینٹ بنتے ہیں اگر یہ condition آپ کو یاد ہو اور آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ horizontal plane کو ہم rotate کرتے ہیں اب اس اس object کو دیکھ لیں اس کا اگر اس کا ہم views بناتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ third angle projection ہوگا plane کی پیچھے ہے plane is in between ادھر جہاں جہاں print view لکھا ہے ادھر ادھر observer ہے اور plane کی پیچھے object ہے plane درمین میں آیا ہے تو اس کا جو projection بنتا ہے وہ ہمارے ساتھ third angle ہوگا ادھر لگا ہے third angle projection method third angle projection method میں کیا ہوگا دو باتیں میں نے آپ کو بتا دی ایک plane will be in between observer and object اور دوسرا view will always be in front of the object view ہمیشہ object کے سامنے بنی گی behind نہیں بنی گی ٹھیک ہے اب ادھر دیکھ لیں front view front view کدھر بنتا ہے in front of the object ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ third angle projection میں دو باتیں ہوگی ہیں پہلا plane will be in between observer and object دوسرا view جو front view بنا ہے وہ in front of the object بنا ہے top view ٹھیک ہے تو یہ اس کا top view ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں top سے اگر آپ آپ ان جیدر کی پریکٹر سٹارٹ کر لیں تاکہ بعد میں complex object آجے تاکہ آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو views ادھر بنتے ہیں تو ان views کے آپ پریکٹر سٹارٹ کر لیں خود بنا لیں خود سوچیں کہ یہ view کی سر بنا ہے اب اگر اس کے front view کو اگر آپ دیکھ لیں front سے تو front سے ہمیں یہ line نظر آتا ہے تو یہ line ادھر طریقہ ہم بعد میں بتائیں گے کس طرح یہ بنائیں گے ٹھیک ہے صرف آپ سمجھ لیں کہ اس کا یہ front view کیوں اس طرح بنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس کو دیکھ لیں یہ line یہ ہے اب اس کو ہم یہاں سے یہاں تک جتنا distance ہے perpendicular وہ بنایا ہے ادھر ٹھیک ہے اس طرح یہ جتنا distance ہے یہ raise ہے raise آئے ہے ٹھیک ہے یہ raise ہے object سے آپ اب ضرور کی طرف آئے گے ٹھیک ہے تو یہ بنایا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ line ہے تو یہ line ادھر بنایا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہاں سے لے کر یہاں تک جو line ہے یہ یہاں بنایا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہاں سے یہاں تک جو line نظر آتا ہے وہ یہ بنایا ہے ٹھیک ہے تو آپ ان چیزوں پر practice show row کریں اب tap سے دیکھتے تو tap view کی طرح بنایا ہے تو ان چیزوں پر آپ practice start کر دیں تاکہ بعد میں آپ کو مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے جتنا آپ practice کرتے ہیں اتنا آپ لوگوں کے لئے آسان ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ساتھ third angle میں projection آپ top front view ہے اور projection آپ top view third angle آپ نے سمجھ لیا اور first angle projection بھی آپ لوگوں نے سمجھ لیا ٹھیک ہے third angle projection اب ادھر دیکھ لیں ادھر ہمارے ساتھ یہ front view بنی ہے اور یہ ہمارا ساتھ top view بنی ہے اب ہم horizontal plane کو rotate کرتے ہیں ادھر دیکھ لیں horizontal plane ساما rotate کرتے ہیں اب ادھر دیکھ لیں top view ہمارا ساتھ horizontal plane پہ بنی ہے top view horizontal plane پہ بنی ہے ٹھیک ہے our front view ہمارا ساتھ vertical plane پہ بنی ہے front view جہاں ہے وہ ہی ہوگی لیکن یہ plane ہم rotate کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ x y line کی نیچے ہوگی front view will be below x y line our top view یہ plane آپ rotate کر لے تو یہ ادھر آ جائے گا above x y line تو front view x y line کی نیچے ہوگی top view x y line کی اوپر اب اس کو rotate کیا ہے تو front view x y line یہ x y reference line ہے x y reference line ہے front view front view below x y line and top view is above the x y line first angle projection اب ادھر دیکھ لیں object ادھر observer ہے یہاں سے observer دیکھتا ہے object is a in between observer and plane object observer اور plane کی درمیان ہے ٹھیک ہے اور اس کی view یہاں بنے گی اس کی front view یہاں بنے گی اور top view نیچے behind the object ٹھیک ہے تو یہ اس کی front view ہے ادھر آپ clear دیکھ لیں وہی view ہے صرف behind the object بنی ہے first angle میں ٹھیک ہے اور top view below the object بنی ہے ٹھیک ہے اور یہ top view top سے آپ اس طرح نظر آتا ہے اس طرح یہ view بنائی ہے تو اس view کی آپ correct کر لیں ٹھیک ہے آپ اس plane کو ہم rotate کرتے ہیں top view horizontal plane بھی بنی ہے front view vertical plane بھی بنی ہے اس میں کیس اُلٹ ہے third angle سے ٹھیک ہے اب یہ horizontal plane ہم rotate کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ vertical plane یہ horizontal plane ہے یہ horizontal plane rotate کرتے ہیں تو یہ xy کی لیشن جائے اس کیس میں top view will be below the xy line front view will be above the xy line ٹھیک ہے جب rotate کر لیں front view will be above the xy line top view will be below the xy line ٹھیک ہے تو میرے خیر میں یہاں تکا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ لوگوں نے practice کرنا ہے the six principal views the object can be entirely surrounded by a set of six transparent planes each at right angle to the four adjacent to either six principal view total six view بن سکتے three ہم بناتے ہے completely describe 10 between تو ہمارے تھرڈ انگل پراجیکشن ہوگا اندر ہو تو ہر انگل پراجیکشن ہوگا اگر اگر box کے اندر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ observer is in between plane and object just keeping the object between him and the plane of the portion in this third angle projection the observer stands outside the box keeping the plane of object always between him and the object یہ third angle projection ہے تو آپ کو clear ہے first angle projection بھی آپ کو clear ہے first angle میں observer اندر ہوگا in the box اور third angle میں observer باہر ٹھیک ہے یہ اس کی six views ہے اگر اس کو آپ لوگ غور سے دیکھ لیں تو اس کی مطلب اب یہ first angle میں ہے to top view بھی یہ ہے یہ top view نہیں ہے اوپر سے ہم دیکھتے ہیں تو views object کی below بنتے ہیں ٹھیک ہے below the object top view will be below the object یہ top view first angle میں third angle میں top view ادھر ہوگی ٹھیک ہے تو ہمارا ساتھ یہ top view ہے اور یہ ہمارا ساتھ bottom view ہے یہ bottom اگر نیچے سے ہم دیکھتے ہیں تو view ادھر بنے گی اب ادھر دیکھ لیں یہ line hidden ہے اور یہ line hidden یہ hidden کیوں ہے چونکہ یہ یہ line یہ line اور یہ line ہمیں نیچے سی نظر نہیں آتے ٹھیک ہے یہ line یہ والا line hidden ہے یہ والا اس کا جو view بنا ہے یہ والا یہ ہے اس کا اس line کا view یہ ہے یہ hidden ہے ڈیش ڈیش line hidden line ہے اس طرح یہ line بھی hidden شوک ہے hidden کیوں شوکی ہے اس لیے شوکی اگر ہم نیچے سے دیکھتے ہیں تو نیچے سے ہمیں یہ line نظر نہیں آتا اس طرح نیچے سے ہمیں یہ line بھی نظر نہیں آتا اس طرح اس لیے ان دونوں کو hidden lines بنائے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ یہ print ہوئے ہیں یہاں سے ہم دیکھتے ہیں یہاں سے تو ہمارے ساتھ یہ view بنتی ہے تو یہ تو سارے نظر آتے ہیں اگر اس سائٹ سے ہم دیکھیں rear view اگر اس سائٹ سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ view بنتی ہے تو اس میں یہ line hidden بنا ہے یہ line کیونکہ یہ line ہمیں اس سائٹ سے نظر نہیں آتا اس لیے یہ hidden line بنایا ٹھیک ہے اب یہ right سے یہاں سے ہم دیکھیں right سے یہ view بنتی ہے یہ object ہمیں نظر آتا ہے لیکن اگر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ line یہ line نظر نہیں آتا یہ line ہمیں نظر نہیں آتا تو یہ hidden line چھوٹی ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے سوچنے کے hidden line کیوں چھوٹی ہے ٹھیک ہے تو جو چیز ہمیں جو line ہمیں ایک سائٹ سے دیکھتے ہیں اور دوسرے طرح نظر نہیں آتا تو اس کو ہم hidden line بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ six views ہے تین view سے کام چلتا ہے تین view سے object ہم completely describe کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہم open کرتے ہیں اس box کو ہم open کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ view بن گئی ٹھیک ہے first angle projection میں یہ view بن گئی ٹھیک ہے تو اب اس کو open کرتے ہیں پہلے نیچنے والا حصہ یہ والا حصہ open کرتا ہے ٹھیک ہے پھر اوپر وادا حصہ پھر یہ والا پھر یہ further اوپر کے باست کس طرح آپ open کرنے تو یہ complete ہے اگر ہم open کر لیں اس طرح view بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ rear view اب یہ right view یہ front view یہ left view یہ bottom view اور یہ top view ٹھیک ہے تو bottom view top کے بنی ہے اور top view bottom کے بنی ہے اس لیے یہ ہمارے ساتھ first angle projection ٹھیک ہے یہ یہ چیز ہے ٹھیک ہے six views and one plane اب third angle projection third angle projection میں جو بلتا ہے observer ہے وہ box کے بائے ہوگا جو plane ہے جو transparent plane ہے وہ in between the observer and the object ہوگا ٹھیک ہے تو اب ادھر دیکھ لیں اس میں front view ادھر بنی ہے پہلے والے اس میں front view ادھر بنی تھی لیکن اس کیس میں front view ادھر بنی ہے اور rear view بیچی بنی ہے top view اوپر بنی ہے اور bottom view نیچی بنی ہے ٹھیک ہے اس میں left view left side پہ بنی ہے اور right view right side پہ باستی طریقہ وہی ہے ٹھیک ہے میں آپ بتا دیں کہ head and line ہم کیوں شروع کرتے ہیں تو آپ آپ ان views سٹارٹ آپ سٹارٹ میں اس سٹارٹ میں اس سٹارٹ کی سارے لائن کس طرح ڈرا کی ہے ان چیزوں پہ آپ پریکٹس کر لیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو افن کرتا ہے اگر آپ افن کر لیں تو اس طرح افن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پریکٹس آپ کر سکتے خود اگر آپ ایک باکس لے لیں ٹھیک ہے اور ایک ڈپا لے لیں بنا لیں ٹھیک ہے اور اس کو افن کر لیں تو آپ کی ساتھ اس طرح بنے گی آپ اس پہ خود پریکٹس کر سکتے ہے ٹھیک ہے یہ بنتا ٹھیک ہے تو اپڈکٹ اور انٹیشن اپڈکٹ کین بی ڈران ان سیورن پاسیبل پوزیشن ان جنگل دیسم پاسیبل پاسیبل پوزیشن شلل بی یوز اپڈکٹ شلل بی پوزیشن ان سچ اووے سو دی پرینسپل پیس شلل پرپینڈکل دیویشن مطلب اس طرح ہم دیکھ ہم دیکھ ہمارے ساتھ ارتوگرافی بنتا ٹھیک ہے تو ارتوگرافی بیوز صحیح بنتی ہے ٹھیک ہے سیلیکشن آف بیوز کتنی بیوز پہلے میں آپ بتا دیا کہ ہم اگر دو بنانے ہے تو ہم دو بناتے دو سے کام چلتے ہے دو سے ہم کمپلیٹلی ابجکت کو دسلاح کرتے دو بناتے ہے ورنہ ہم تین بناتے کبھی 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 بناتے اکثر ہم تین بناتے ہے اٹھ 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 بیوز 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 بناتے ہ اٹھ 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 بیوز 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 ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم نیکس کلاس میں کریں گے ٹھیک ہے اسطرح جس کے اممیلہ ملتے ہو اب یہ فرنٹ ویو ہے یہ ضعابتم ہیں اور یہ ہمارے ساتھ سیڈوگو ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم اب نے وہ ہم خاص سٹینڈر کے مطابق истор کی��가 ہوں گا وہ ایک خاص سٹینڈر کے مطابق ہوگا جو ہم نیکس کلاس میں دیوژی لوجہ ہم کبھ کرتے ہیں دیوژی لوجہ جو کلاسیز تھی اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح ہم ڈائیمنشن تو یہ شیٹس ہم نیک کلاس میں یہاں تک کافی ہیں تاکہ آپ لوگ اس پہ پریکٹس کر لیں اور اس کو سمجھ لیں آگے میں نہیں جاتا ہوں میرے خیال میں اتنا کافی ہوئے اگر کوئی قیشن ہو آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور نیک کلاس میں بھی اس پہ پریکٹس کر لیں نیک کلاس میں مجھ سے پوچھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے